السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سم آمین جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹور آئی وی تھی اور کچھ چیزیں لینی تھی کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی یہ لونگی لونگی لیکن بس پروگرامی نہیں بنتا تھا اور سستی ہو جاتی تھی اور آج میں نے سوچا کہ نہیں آج ٹائم نکال کے یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ آگے پھر عید آ رہی ہے اور میری چیزیں رہ جائیں گی کیونکہ کچھ ضروری چیزیں تھیں اور وہ لینی بہت ضروری تھی اور اسی لئے میں نے آج سوچا کہ یہ ایک مشکل کام ختم کر دوں پتہ نہیں سٹور پہ جانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور ایک ٹیلر کے پاس اور ایک سٹور جانا مجھے بہت مشکل کام لگتے ہیں دونوں اور جا کے وہاں پہ جاؤں چیزیں لوں تو پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے اور وہاں جا کے ایسا ہوتا ہے کہ یا کنفیوز بھی بہت ہو جاتی ہوں کہ کون سی چیز لینی ہے سوچا کچھ اور ہوتا ہے اٹھا کچھ اور لاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا سٹور میں بہت ورائٹی مجھے نظر آ رہی تھی پتہ نہیں عید کی وجہ سے تھا یا کیا تھا شیپوز کی بھی بہت کلیکشن آئی ہوئی تھی کافی ورائٹی تھی اور اس کی کنڈیشنرز کی کافی تھی پھر اس کے علاوہ جو ہے اوائلز کی بہت زیادہ تھی ہیر اوائل جو ہوتے ہیں وارٹی کا کے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے تو بہت مجھے ورائٹی نظر آئی یا پتہ نہیں میرا چکر بہت دنوں بعد لگا ہے اس وجہ سے تو پھر میں نے کچھ چیزیں اٹھا لیں اس دفعہ میں سے میں پکی رہی کہ جو میں نے لینا تو وہی لے کی آئی ہوں کچھ زیادہ ایکسٹرہ نہیں لیا ایک کا چیز ایکسٹرہ آ جاتی ہے لیکن میں نے ویسے اتنی کوئی ایکسٹرہ چیزیں نہیں لی جو میرے ذہن میں تھی کہ یہ لینی ہے اور ختم ہوئی تھی اور ضروری تھی صرف وہی اٹھائیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ کیا کیا لیا ہے میں نے یہ ڈیوٹرنٹس کا سیکشن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی ڈیوٹرنٹس ہیں ترہ ترہ کے لیکن میں ڈیوٹرنٹس زیادہ تر زیادہ تجربے نہیں کرتی زیادہ تر وہی لیتی ہوں جو میں یوز کر رہی ہوتی ہوں اور یہ دیکھیں ہیں ماسک کی کافی کیونے کی کافی ورائیٹی آئی وی ہے ڈیوٹرنٹ ٹائپ کی کرلی ہیر کے لیے تھی اور ڈرائی ڈل ڈیمیج ہیر کے لیے تھی اچھا یہ جو لوریس رکھا ہوا ہے یہ میں نے ایک بار کیا تھا تو مجھے نہیں سوٹ کیا اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں یہ میں نے ڈبلیا سابون جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکے کیونکہ میری جو سکن ہے وہ بہت ڈرائی ہے تو نہانے وغیرہ کے لیے ڈبلیا سابون یوز کرتی ہوں تو ڈبلیا تھا وہ ختم ہوا تھا اور فیس کے لیے نیویا یوز کرتی ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے تو یہ ڈبل سابون لیا میں نے جو ڈرائی سکن بالے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیونکہ ماسک لیا پہلے میں کیریسٹس لے چکی ہوں بہت میں نے اور بھی لیا مہنگے سے مہنگے بھی لیا لیکن مجھے ان کا ریزلٹ ایک ہی جیسے لگتا ہے لیکن مجھے کیونکہ کافی اچھا لگا اور یہ کیریٹین سموڈ مجھے نظر آیا تو جیسے کی میں آپ کو دکھا بھی رہی تھی تو یہ مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے کہا لے لینا چاہیے تو یہ میں نے کیریٹین سموڈ جو ہے کیونکہ یہ لیا یہ تقریباً نائیٹین ہنڈرڈ کا ملا ایک میں نے گوڈ ملک سوپ لیا سعید گانی کا یہ میں فرس ٹائم یوز کری ہوں اگر آپ میں سے کسی نے یوز کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ہے اس کا ریزلٹ اور میں بھی ابھی یوز کر کے دیکھوں گی کیسا ہے پہلے میں ایک کمپنی ہے اورا کی اس کا میں گوڈ ملک سوپ جو ہے وہ یوز کر چکی ہوں وہ میں نے دو دفعہ ٹائی کیا ہے دو دفعہ یوز کیا ہے بہت اچھا لگا تھا مجھے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے تو ٹائی کروں گی تو ضرور اس کا ریویو دوں گی اور اگر آپ نے بھی یوز کیا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیے جائے گا کہ کیسا ہے اور میں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ لیا تھا ڈیورنٹ یہ ڈیورنٹ بھی پہلے میں کافی دفعہ یوز کر چکی ہوں تو یہی اٹھا لیا پھر میں نے جب میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں پھر میں وہی اٹھا لیتا ہوں جو پہلے یوز کیا ہوتا ہے نیادہ جلپا نہیں کرتی کوشش کرتی ہوں اور ایک میں نے لپ کلر لیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بورجوہ کا نمبر سکسٹین یہ میں نے فرس ٹائم لیا ہے مجھے کلر اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا ایسا کلر میرے پاس نہیں ہے تو کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے براؤن سا رسٹی سا کلر ہے یہ یہ دیکھئے ویسے میں نے نوٹ کے مجھے براؤن کلر کم ہی سوٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے پنک زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے پھر اٹھا لیا جب لگاؤں گی تو پتہ چلے گا کیسے ہے لیکن بورجوہ کی لپسٹکس میں کافی یوز کر چکی ہوں کافی اچھی اور کریمی لپسٹکس ہیں آج میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے اولا پلیکس ہیئر پرفیکٹر نمبر تھری آپ نے اس کے بارے میں کافی سنا ہوگا امشور اور یہ میں نے تقریبا چار مہینے پہلے منگوایا تھا اور اپنے بالوں پر اس کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ ڈرائی اور فریزی ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کو منگوایا اور موچھے یہ بہت زبردست لگا یہ بیسیکلی جو ہے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے بالوں کے لئے جن کے بال بہت زیادہ ڈرائی ڈیمیش فریزی بال ہیں اور جو ہائی لائٹس اور سٹیکس کروا کے جن کے بال بہت زیادہ ڈرائی اور ڈیمیج ہو چکے ہیں ہم بہت سے کنڈیشنر اور ماسک یوز کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماسک بھی ہمارے بالوں پر اثر نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارے بالوں کو سوفٹ نہیں کر رہے ہوتے بیسیکلی یہ جو ہے اولا پلیکس یہ کنڈیشنر نہیں ہے ہیر کنڈیشنر نہیں ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے بالوں کا ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کے بالوں کے جو بانڈ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو پہلے کنڈی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو گیلا کر لینا ہے گیلا کرنے کے بعد آپ نے تھوڑے تھوڑے سے سٹرینس لینے بالوں کے اور اس کو اس کی اماؤنٹ لے کے تھوڑی سی وہ آپ نے روٹ سے لے کے ٹپس تک آپ نے بالوں پر لگانی ہے اسی طرح کرتے کرتے آپ نے سارے بالوں پر اس کو اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی ہوت ٹاؤگل سے اپنے بالوں کو ریپ کر لینا ہے اور تقریباً بیس منٹ تک بیس سے آپ ٹوئنٹی تو تھرٹی منٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے بیس منٹ تک آپ نے اپنے بالوں کو لگا رہنے دینا ہے بالوں پہ اور اس کے بعد آپ نے کسی اچھے شیمپو اور کنڈیشنر سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے تو آپ کے جو بال لینا وہ آپ خود نوٹ کریں گے کہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے مہینے میں تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے ہفتے میں ایک بار آپ اس کو یوز کریں اور ہر ہفتے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو مستقل یوز کرنے سے آپ کے بالوں کا ٹیکسٹر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا جائے گا اور جو لوگ کیریٹین کی طرف جاتے ہیں میں انس کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کیریٹین پہ جانے سے پہلے کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ بھی کیمیکل سی ہوتے ہیں کیریٹین ہو گیا یا ایکسٹینسو ہو گیا وہ بھی کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کے بالوں کو بے انتہا ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ میں کروا چکی ہوں اور میرے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے تو اسی لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کیریٹین اور ایکسٹینسو کی طرف جانے سے پہلے اولا پلیکس کو ضرور ٹرائے کیجئے ایک بار اگر آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ پھر کیریٹین کی طرف چلے جائیے دوسرا یہ کہ اولا پلیکس کی ایک بات مجھے سب سے زیادہ بری لگی ویسے یہ بہت اچھا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ سکس تھاؤزنڈ ہے اور کونٹیٹیز میں کم ہے تو اس حساب سے آپ کو تھوڑا اپلائے کرنا پڑتا ہے تو باقی جو ہے یہ دی بیسٹ ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور یہ بہت اچھی بہت اچھی پروڈکٹ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ میں کوئی اور اچھی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آوں گی تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ